خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں امتحان بھی انہی کے زبردست ہوتے ہیں جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاس بدلتا ہے شاخے رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے یہ دن اگر برے ہیں تو بے شک اچھے بھی آئیں گے اوپر اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے پھر چاہے سورج ہی کیوں نہ ہو دھیرے دھیرے اکتا ہے کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بات ملا کامیابی صرف چکنے سے ہی نہیں ملتی کبھی کبھی اپنے آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے اگر تم ہارنے سے نہیں ڈڑتے تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا پرندہ جب اڑنے کی اٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے غصہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اگر اس کی سم سیدھے راستے کی طرف کر دی جائے ساری دنیا کے رہنمائی کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں مکڑی کا جال اگر یکچہ ہو جائے تو ایک شیر کو بھی چکڑ سکتا ہے رشتے دل سے بنتے ہیں باتوں سے نہیں کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات سے نہیں کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا منسلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منسلوں کو تلاش کرتے ہیں اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سمارو بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا ہی پڑتا ہے دنیا کا سب سے مہنگا لیکویٹ آنسو ہوتا ہے جس میں صرف ایک فیصد پانی اور نینانوے فیصد احساس ہوتا ہے یک طرفہ کچھ بھی نہیں ہوتا محبت بھی نہیں نفرت بھی نہیں ہاں دھوکہ ہمیشہ یک طرفہ ہوتا ہے جب دوست اپسیٹ ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے نہ ہی حقیقت پسند تجزیے دیتے ہیں بس خاموشی سے اس کو سنتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں اگر چوری ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے کتابوں میں چھپا دو کیونکہ یہ قوم اب کتابیں نہیں کھولتی روزانہ سات دن یہ لفظ یا ولیو کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کا چھڑکاؤ کر دیں انشاءاللہ تعالی گھر میں محبت والا ماحول بن جائے گا ہمیشہ گھر آباد اور قدرتی آفات سے حفاظت میں رہے گا انشاءاللہ تعالی جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے کبھی کبار کچھ لوگ آپ کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر ہے وہ جو آپ کو جیسا سمجھ رہے ہیں انہیں ویسا ہی سمجھنے دیں اور پھر وقت کا انتظار کریں کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے وقت کے پاس بہترین جواب ہوتا ہے کانوں کے کچھے لوگوں کو ہمیشہ اپنے کردار اور اخلاق سے جواب دینا چاہیے اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں انسان اگر شریف عزتدار اور کامل ایمان ہو اور طاقت میں کم ہو تو اللہ پاک اس کا سر کسی غیر کے آگے نہیں جھکنے دیتا لیکن اس کے برعکس دوسرا انسان طاقتور گھمڑی اور بے ضمیر ہو تو اللہ پاک اس کو ہر جگہ ذلت دے کر نشانِ عبرت بنا دیتا ہے تمام کمالات میں بڑا کمال عدب کرنا ہے اور تمام مشکلات کا محصر حل سبر کرنا ہے دوست اگر اکثر دوست کی کسی نہ کسی بات کو لے کر اس کو چڑھ بنا دیتے ہیں اور یوں اس کی نفسیات سے کھیلتے ہیں ایسے میں برداشت اور درگزر بہترین حکمت عملی ہے اور اگر بات بدتمیزی کی طرف جا رہی ہو تو کنارہ کشی اختیار کر لینا ہی دانشمندی ہے میچیورٹی کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو رویہ سمجھ آنے لگ جاتے ہیں رویہ سمجھ آنے لگ جائیں تو پتا ہے کیا ہوتا ہے لوگ آپ کی زندگی سے جانے لگ جاتے ہیں جانتے بوچھتے ہوئے مکھی کو نگل جانا یا تو بے وقوف کرتے ہیں یا پھر بہت عالی زرف ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابدار ہو اس کے لئے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں نیک بیوی کا مقام اتنا انچا ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے جب دوست اپسیٹ ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے نہ ہی حقیقت پسند تجزیے دیتے ہیں بس خاموشی سے اس کو سنتے ہیں کامیاب ہونے کے لئے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لئے دشمنوں کی آپ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی